اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک آپ سب کو سیف سٹی کی جانب سے سال نوہ کی مبارک بات نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر موٹر سائیکل سوار نے غلط لین کا استعمال کیا لوڈر رکشہ بھی لین اور لائن کی پابندی سے نواقف نتیجہ دونوں ٹکرا گئے زیادہ نقصان موٹر سائیکل سوار نے اٹھایا لین کی خلاف برزی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے فوٹیج سیف سٹی کیمرو میں محفوظ میرا غازی خان میں ساتھ جواری جوا کھیلتے ہوئے گرفتار ایس اچو تھانا سٹی حمید اللہ کی برپور کاروائی دعو پر لگی تئیس ہزار سے زائد رقم پولیس کے قبضے میں دیرہ غازی خان میں ریٹائر ہونے والے پولیس افسران کو عزازی شیر سے نوازا گیا ٹی پی اسسر فراز نے اسپیکٹر محمد بلال اے ایس اے خلیل الرحمان الطاف حسین اور کونسٹیبلز عابد حسین شاہد فاروق اور محمد اسحاق کو عزازی شیر دیں ٹی پی اسسر فراز کا کہنا تھا کہ تمام افسران سے امید کرتا ہوں کہ معاشرے کی فلاہ و بہبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ٹی پی او اٹک سید شہزاد ندیم بخاری کا ٹی ایم اے ہال حسین عبدال میں اکولی کے چیاری کا انعقاد سائلین کی اکولی کے چیاری میں شرکت اپنے مسائل سے اگاہ کیا ٹی پی او اٹک نے موقع پر ہی ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے ٹی پی اٹک نے حسین عبدال سیٹی میں ٹرافک جیم کے مسئلے پر سٹاف کو خصوصی احکامات بھی دیئے ملتان پولیس نے قلیل عرصے میں اندھے قتل کو ٹریس کر لیا اٹھارہ دسمبر کی شام چوبیس سالہ وقع راسف کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا تھانہ مزفرہ آباد میں مقدمہ ریجسٹرڈ ہوا پولیس ٹیم نے جدید سائنسی خطوط پر تفتیش کی سیٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشے کی سربراہی میں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا چکوال پولیس تھانہ نیلا کی کارروائی گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامت دو ملزم گرفتار دونوں ملزمان کا تعلق پشاور سے ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال عادل میمن نے ملازمین کو انام اور تعریفی سٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی حسن اصد علوی کی ظلہ کے تمام ایس ڈی پیوز اور اصد چوز کو ہدایات تمام مجرمان اجتہاری بالخصوص ایک کٹیگری کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ڈی ایس پی سرکل صدر چہدری شبریس کی سربراہی میں قتل کے مقدمے میں مطلوب مجرم گرفتار ڈی پیو میاں والی نے پولیس ٹیم کو شاباش دی اور نک انام اور تعریفی سٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا چنیوٹ میں پکار ون فائف کی سال دو ہزار انیس کی کار کردگی رپورٹ چاری سال دو ہزار انیس میں پکار ون فائف کو کل ایک لاکھ تئیس ہزار دو سو چھالیس کالز موصول ہوئی جن میں سے نوے فصہ سے زائد کالز بوگز تھی نو ہزار چھس سو پچیس کالز پر ڈسٹرک پولیس نے ایمرجنسی میں بروقت لوگوں کی داد رسی کو یقینی بنایا زلہ بھر میں پکار ون فائف کی کال پر پولیس کا ریسپونس ٹائم پندرہ منٹ رہا ڈی پیو چنیوٹ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بالگ نظری اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایمرجنسی کی صورت میں ہی پکار ون فائف پر کال کرنی چاہیے ایمرجنسی ہلپ لائن پر نوے فصہ سے زائد بوگز کالز لمحے فکریہ ہے پکار ون فائف پر جوٹی کالز کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائیاں مل میں لائی جا رہی ہیں یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائی www.psea.tv مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے